سیاسی رہنماؤں، صحافیوں، عسکری قیادت اور حق پرست ججی سمیت اپنے مخالفین پر لانتان کرنے اور دشنام ترازی پر فخر کرنے والے یوتی اے اب ایک دوسرے سے ہی لڑنے لگے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات اور پارٹی میں گروپنگ کوئی نئی بات نہیں تاہم پی ٹی آئی کے باغی رہنماؤں شیر افضل مروت اور سابق یوتی اے فواد چودری کی نوک جونک چاہت فتی علی خان کے تبلے سے آوارہ بھوکتے کتے تک پہنچ گئی ہے پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں فواد چودری نے ایکس پوسٹ پر شیر افضل مروت کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ خان صاحب کا حکم ہے ہم تو کسی آوارہ بھوکتے کتے کو پتھر بھی نہیں مار سکتے خیال رہے کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی شیر افضل مروت نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ فواد چودری کے پارٹی میں واپس آنے کے حق میں نہیں انہوں نے پی ٹی آئی کا مزاق اڑایا ہے فواد چودری آج کل بلکل فارغ ہیں کوئی انہیں پارٹی میں لینے کو تیار نہیں لہٰذا وہ چاہت فتی علی خان کی طرح بیٹھ کر تبلہ بجانا سیکھ لے شیر افضل مروت کی جانب سے تنقید پر فواد چودری نے اپنے ایکس پیغام میں کہا تھا کہ عمران خان کا حکم ملا ہے کہ تنقید نہیں کرنی تو اب کیا کر سکتے ہیں اس لیے وہ اب کسی آوارہ بھوکتے کتے کو پتر بھی نہیں مار سکتے خیال رہے کہ اس سے قبل فواد چودری نے اپنے ایک پیغام میں پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو حدوے تنقید بناتے ہوئے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کی اصل قیادت کو ٹھٹے مار مار کے جیلوں میں ڈال دیا اور پانامہ میں نواز شریف کے وکیل پارٹی پر مسلط کر دیئے سابق وفاقی وزیر کا اپنی ٹویٹ میں مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی قیادت میں شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ، اعجاز چودری، محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین اور تمام سیاسی قیدی اس تحریک کے اصل وارث ہیں جو جیلوں میں گئے اور سختیاں برداش کی فواہ چودری کے مطابق انشاءاللہ تحریک انصاف عمران خان کے چاہنے والوں کو مایوس نہیں کرے گی جیلوں میں بند لیڈرشپ اور اصل لوگ واپس آئیں گے انہوں نے لکھا کہ سوشل میڈیا، ٹرولز اور غیر سنجیدہ لوگوں سے پارٹی کی جان چھروائیں گے پارٹی پر اسٹیبلشمنٹ کے نامزد لوگوں کے قبضے کی کوشش ناکام بنا دیں گے واضح رہے کہ فواہ چودری اور شیر افضل مروت پہلی بار آمنے سامنے نہیں دونوں رہنماؤں میں لفظی جنگ ماضی میں بھی جاری رہی ہے جب شیر افضل مروت نے سابق وفاقی وزیر پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ فواہ چودری کا حق نہیں بنتا کہ وہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر تنقید کریں فواہ چودری عدالت میں پولیس کو دیکھ کر ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ہتنی بھاگ رہی ہو فواہ چودری کے بھاگنے نے پوری پی ٹی آئی کا سر شرم سے جھکا دیا تھا دوسری جانب ایک انٹرویو کے دوران فواہ چودری نے شیر افضل سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سارے ڈرائیور لیول کے لوگ ہیں جو جیت کر آگئے ان کی سیاسی خدمات کیا ہیں ایسے لوگ حاصلاتی طور پر سیاست میں آ جاتے ہیں فواہ چودری نے کہا کہ شیر افضل مروت نے تو اپنے بیٹے کو ہی ونڈرفل بیغیرت کہہ دیا تھا ان میں اقل ہی نہیں جب تک عمران خان جیل میں بند ہیں اس وقت تک فلم بند ہے یہ سب تو آئیٹم سانگ چل رہے ہیں ان کو دیکھ کر انجوائے کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا